پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ازاد کشمیر کا میر پور کا جہاں پر چوبیس ستمبر کو آنے والے زلزلے میں تیس سے زائد افراد جاماک ہو گئے تھے مطابق زخمی ہوئے تھے آج وزیراعظم پاکستان میر پور پہنچے آزاد کشمیر پہنچے ان کو اس زلزلے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے بریف کیا گیا جو جانی اور مانی نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے وزد بھی کیا اسپطال کا اور اسپطال کے دورے میں انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی ان سے م اور ہدایات جاری کی تمام تر اسپطال کے عملے کو ان کے ان کو فوری طور پر تبدیم داد بہتر طریقے سے فرہم کی جائے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جو شارائیں تباہ ہوئی ہیں جو انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی وزیعظم پاکستان کو ادا کیا گیا اور وزیعظم نے اس کا فضائی جائزہ بھی لیا تمام تر معاملات دیکھے کہ اس زلزلے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ اس انفرسٹرکچر کو فوری طور پر بہال کیا جائے جو ایک میسج اس وزید سے ہے وہ بہت لاؤڈ ان کلیر ہے اور جب یہ قدرتی آفت آئی چوبیس سکمبر کو تو وزیعظم پاکستان امریکہ میں موجود تھے نیو آک سے ہی انہوں نے تمام تر چیزوں کا جائزہ لیا اور ہدایات وہاں سے جاری کی کہ اس مشتل کی گھری میں آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ وزیعظم پاکستان نے کہا کہ وہ کمل طور پرتاب ان کیا جائے اور جتنی بھی ان کو ضروریات ہیں وہ ان کو فرام کی جائیں اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ خوفناک زلزلہ آیا اس کے بعد جو تباہی خاص طور پر جاتلان کے علاقے میں میرپور کے علاقے میں جو تباہی ہوئی فوری طور پر پاک فوج اور جو ہمارے دیگر ادارے ہیں جس میں انڈی ایم اے ہیں پیڈی ایم اے ہیں زلائی انتظامیہ ہے پنجاب کے خاص طور پر جہرم کی جو انتظامیہ ہے سب نے مل کر کام کیا ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا جتنے بھی لوگ ملبت علیہ دبے ہوئے تھے ان کو نکالا ڈیڈ باڈیز کو منتقل گیا ہے اسپتالوں میں اور جو زخمی تھے ان کو طبیعی انداد فرام کی گئے اور ابھی بھی متعدد جو مریض ہیں جو زخمی ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں ہیں جن کی آج وزیراعظم پاکستان نے طبیعہ دریافت کی یہ تو بات ہوئی زلزلے کے حوالے سے کہ وزیراعظم پاکستان جیسے ہی پتن پاپس پہنچے انہوں نے وزیٹ کیا ہے ازاد کشمیر کا لیکن جو ایک بڑا ت پاسک ہے وہ اس وقت موجودہ حکومت کے سامنے وزیراعظم پاکستان کے سامنے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحال ہے وزیراعظم پاکستان نے ایک ستمبر کو جب نیوارک وہ روانہ ہو رہے تھے انہوں نے اس سے پہلی کہہ دیا تھا کہ وہ کشمیر کا مقدمہ مشن کشمیر لے کر وہاں جا رہے ہیں ان کا مین فوکس کشمیر کے حوالے سے ہوگا جو وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے دنیا تک پہنچانی تھی اور ان کے خطاب میں بہ اس وقت ہو رہے ہیں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں صورتحال ہے وہ دنیا تک پہنچائی اور بھارت کا بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کا اصل چہرہ دنیا تک انہوں نے پہنچایا ہے آشکار کیا ہے یہاں پہ لیں گے ایک بریک بریک میں ہوگی آزان اثر آزان سننی کی سازت حاصل کیجئے اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں موسیقی 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 اللہ 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 آماز کرتے ہیں سٹوڈیوز میں گیس نمائے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف کرواتے ہیں جعوید صدیق صاحب ایک طاحت کے حوالے سے بہت بڑا نام اور ریزننٹ ایڈر ہیں ڈیلی دینیشن کے بہت شکریہ جعوید صاحب آپ نے میں جوائن کیا ہم کے ساتھ اشیر رکھتی ہیں شمیم شاہل صاحبہ اپی ایچ سی لیڈر ہیں اور کشمیر کی آماز بلند کرتی ہیں ہر پلیٹ فارم پر بہت شکریہ شمیم صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تھوڑی دیر میں ابراہین خان صاحب جو میبر ناشنل اسٹمبلی ہیں پاکستان تحریکن صاحب سے وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے دسکشن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جعوید صاحب وزیعظم پاکستان کل پہنچے کل ائرپورٹ پر بھی ہم نے دیکھا کہ پور طریقے سے انہوں نے وہاں پر موجود جو پاکستانی تھے ان کو ایڈریس کیا بتایا کہ کیا ان کی مصروفیات رہی ہیں کس طرح انہوں نے مقدمہ کشمیر کا پیش کیا دنیا کے سامنے اور آج وہ آزاد کشمیر پہنچے اور وہاں پر جو زرزرہ متاظرین ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی زخمیوں کی عادت کی تو وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اس وقت بھی صاحب ان کا دینا چاہتے تھے لیکن وہ موجود نہیں تھے یہاں پر جیسی وہ پاکستان پہنچے انہوں نے سب سے پہلے وجہت کیا تو یہ میسیج کتنا لاؤڈ ان کلیر تھا انہوں نے دیکھیں اب جو پہلی بات ہے کہ تقریر پرائیم ایسٹر کی یو ان جی اے میں جنرل اسیمبلی میں بہت ہی موثر تقریر تھی اور جب انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا مقدمہ لے کے جا رہا ہوں اور ان کا سفیر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ حق اطا کیا اور بہت خوبی اطا کیا اور انہوں نے اپنی اس تقریر میں اندوستان کی پالیسیز جو ہیں توورڈز کشمیر ان کو ایکسپوز کیا اور مودی سرکار جو ہے خاص طور پہ جس نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ اور اس کی جو جماعت RSS جس کا وہ پروڈکٹ ہے اس کو ایکسپوز کیا انہوں نے اور اس لینگویج میں ایکسپوز کیا جو کہ ویسٹ سمجھتا ہے مطلب انہوں نے ہولوکاست پر اوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہولوکاست کی بات کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی جو ہے وہ فالور ہے ایک ایسی فلسفی کا جو فاشس فلسفی ہے جو کہ انانسیٹ کی ہٹلر اور اس کی پارٹی ناتسی پارٹی نے وہ اس کا فالور ہے اور آپ کو مطلب ہے کہ اندوستان میں آپ نیا نعرہ ہے ہندی ہندو ہندوستان کہ ہندی زبان ہوگی ہندو ہی آ رہیں گے اور ہندوستان ہندووں کا ہے بلکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری اقلیتیں جن میں مسلمان خاص طور پر سر فرست ہیں ان کو آپ وہاں پہ نہیں رہنا دینا چاہتے ہیں ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کا جو ظلم کا بازار ہے وہ اپنے کشمیریوں پہ گرم کیا ہے بلکہ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایکسپوز کرنے کی ضرورتی اور ایسنگ پرائیم نسٹر ہیز ویری ایفیکٹیفلی اور ایفیکیشیسلی ایکسپوز جس میں ہم رہے تھوڑ تفصیلی پوائنٹ وائز ہم اس پر کریں گے ڈسکشن لیکن جو آج وزیت کیا ہندوستانی سے آپ کیا ہے وہ کنسرن ہے پرائیم نسٹر کا انہوں نے وہاں سے بھی کہا جب وہ تھے وہاں پہ نیو یوک میں انہوں نے اس زلزلے کے اوپر بڑا حصوص کا ازار کے ازاری تاثف کیا اور اب جو وہ پہنچے تو ان کی پہلی پرائیرٹی یہ ہے کہ جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں اس طرف ان کو زلزلے نے قدرتی آفت نے آ لیا ہے تو وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں جیسے جاتلا میرپور کا ہی علاقہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں آپ نے کہا تیس بندے مارے گئے ہیں لیکن بہت بہاری مالی نقصان بھی ہے انفرسٹکٹر گھر تباہ ہوگئے ہیں لوگوں کے آبیسلی انہوں نے جانا تھا ہوا اور وہ چلے گئے اور آج انہوں نے ان کے دکھ بانٹے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر ہے میرے خیال میں اور یہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ صرف ایک زبانی کلامی بات نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کے پریشانی اور دکھ میں چلیق ہیں بھر مجھے یقین ہے کہ پرائی ملسٹر نے یقینا انسٹرکشنز دیوں گی کہ متاثرین کے لیے کیا کیا جائے ان کی پوری مدد کی جائے ان کو زخمی جو ہے ان کو کیسے علاج فرام کیا جائے بلس یہ کہ جو ایک پیکج ہے امدادی پیکج اس کو بھی پرائی ملسٹر نے ضرور ریویو کیا ہوگا اور جو متعلقہ اداریں جیسے آپ نے ڈی ایم اے کا ذکر کیا پی ڈی ایم اے کا کیا ازاد کشمیر کی گورنمنٹ بھی ہے اور باقی جو حکومتیں ہیں پجاب کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اپنی مدد کا اعلان کیا تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے سو دیٹ جو متاثرین زلزلہ ہے ان کی بالی کی جائے اور ان کو رلیف دیا جائے پرائی ملسٹر کا یہ جو جسٹر ہے اور انہوں نے یہ حق ادا کی ہے اور ایک دم سے یو این جی اے سے آکے انہوں نے یہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی کا اور یک جہتی کا اظہار کر اور شمی صلی اللہ جو فوراں پہنچے جب اسپتال تو فردن فردن ہر مریض سے انہوں نے بات بھی کی اس سے پوچھا کہ آپ کی سخمیوں کی کیا نویت ہے ڈاکٹر سے دریانت کیا اور ان کو حوصلہ دیا ہے اور ڈاکٹرز کو بھی کہا ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں وہ فوری طور پر ان کو فرہان کی جائیں تو یہ بڑا ایک ضبطس جسٹر ہے جو وہ دے رہے ہیں وہاں پر بسم اللہ الرحمنہ نے بہت شکریہ دیکھیں ایک پرائی ملسٹر کو ایسا ہی ہونا چاہے وہ عوام کے نمائندے ہیں ان کو لوگوں نے منتقب کیا ہے اور عوامی نمائندے کا پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ان کے ہر دکھ تقریف میں یہ قومی ثانیہ بھی تھا آلدو وہ یہاں پر نہیں تھے وہ ایک اور بڑے قومی فریضے کو انجام دینے کے لئے میں گئے تھے لیکن یہاں پر ایک دم وہاں سے یہاں پہنچنا کوئی بریک نہیں دی کل وہ پہنچے آئید سبو وہاں تھے اس طرح سے جو انہیں آزاد کشمیر کے عوام کو جب وہ وہاں گئے تھے چودہ آگست کو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم بارڈر پر اگر کوئی بھی ایل او سی پریکشن ہوگی یہ تو ایک ناگہانی آفت تھی اس میں ہر ایک پاکستانی کشمیری ان کے دکترات میں شریعت ہے اور پاکستان کے وزیراعظم کا وہاں جانا یہ بہت بڑی بات ہے امیڈیٹلی وہاں پہنچنا یہی چیزیں کاؤڈ کرتے ہیں جب آپ پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں اور قائدانہ صلاحیت جو رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کا ادرس کرتے ہیں اور یہ میسج بڑا واضح ہے کہ آزاد کشمیری کی حکومت ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہے اور وزیراعظم پاکستان اور جو حکومت پاکستان ہے وہ آزاد کشمیر کے حکومت کے ساتھ مل کے کامل کر رہی اور ہدایات بھی کی ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ فسیلیٹیٹ کر رہے تھا تو یہ ایک اچھا اس میں ایک اور بڑی اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہل ہوئے وہ یہ ہے کہ انڈیا کس طرح وہاں کے جو کشمیری ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ تو ان کی پریشانیوں میں ان کا شریخ نہیں ہوتا الٹا ان کو ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوئے آپ کو بتا ہے کہ آپ دو ماہ ہو گئے ہیں کرفی ہوئے ہیں ان کی زندگی عذاب کر دی گئی ہے ہر گھر کے سامنے کم از کم ایک بارتی فوجی کھڑا ہے میں نے خود دیکھا آپ نے بھی دیکھا ایسی ویڈیوز کے جہاں پہ وہ کشمیریوں کے گھروں پر پتھراؤ کر رہے ہیں فوج پتھراؤ کر رہے ہیں اور ان کو باہر نکلتے ہیں گفتار کیا جاتا ہے ابھی وہ جو ایک بڑی مشہور بی بی سی کی کارسپانڈنٹ رہی ہے نعیمہ احمد مہجور اس نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ انٹرو بھی دیا اور ایک کولم لکھا ہے کہ سترہ ہزار نوجوان کشیری جو ہیں ان کو اس عرصے میں غائب کیا گیا یہ بارہ سے سولہ سال کے اور بصر سولہ سے پچھس تیس سال کے یہ ینگ لوگ ہیں and they are the target of the Indian army and Moodi government کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نوجوان ہیں جنہوں ریزسٹ کرنا ہے مضاہمت کرنی ہے ہماری اس ظلم اور جبر کے خلاف اٹھنا ہے اتحار بھی اگر لینے تو انہوں نے لینے پکڑنے آزادی کے لئے اور وہ جو ایک demographic changes کی وہ بات وہ long term سوچ رہا ہے کہ یہ نوجوان ہیں جن کو target کرنے ہیں جیسے نسل کشی ایسائل میں یہ وہی pattern ہے یہ یہ pattern ہے اور پھر انہوں نے ان بچوں کو اٹھا کے مقبوضہ کشمیر سے آگرہ اور دوسرے جلو میں پہنچا دیا ہے they are not being kept in their own land so یہ ایک اور بڑی خوفرات اتنی گرفتاریاں ہیں کہ وہاں پر یہ بہت میں جگہ ختم ہو گئی ہے so جو ان کے ماں باپ ہے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ بارے بچے کدھر گئے اور چونکہ کوئی communication نہیں ہے کوئی network نہیں ہے internet نہیں ہے cell phones کام نہیں کر رہے اور آپ کو بتا ہے کہ وہاں کا کشمیر کا سب سے پرانا اخبار ہے کشمیر ٹائمز وید باسن صاحب کا اخبار ہے جمہوں سے جمہوں سے نکلتا ہمارے دوست بھی ہیں وہ تو انہوں نے پرٹیشن داہر کی سپریم کورٹ میں کہ صافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور عام شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جرللسٹ کو حیرس کیا جا رہا ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور ایک انہوں نے so called میڈیا سینٹر بنائے ہوئے جس میں کہ وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے پسند کے صافیوں کو فیورٹس کو اور ان کے through disinformation پھلاتے ہیں لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اس سارا ڈراما ہے اور تشمیروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا گیا ہے اور ویسٹرن میڈیا نے خاص طور پر سینن نے اور بی بی سی نے اور اس کے علاوہ جو بریٹش میڈیا اس سب نے اس کو ایکسپوز لیا ہے اور آپ تو بڑا اس کو کلوزلی منیڈر کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فارن میڈیا نے اتنا unprecedented دیکھنا اس سے پہلے جب یہ 370 آرٹیکل انہوں نے نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے میڈیا کا ویسٹر میڈیا کا اٹیچوٹ اور تھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو آزادی کی تحریک ہے یہ فارن سپانسرڈ ہے اس کو کوئی فیول کر رہا ہے but after the 5th of August یہ سارا سیناریو بدل گیا ہے اور ان کا پرسپشن بدل گیا ہے جب انہوں نے خود ویٹنس کیا اگر انڈیا کوئی کوئی خدشہ کوئی نہیں ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کو چھپا نہیں رہے تو they should allow the foreign journalists to come and see for themselves کیا ہو رہا ہے وہاں پر ایک تو وہ نہیں human rights کی جو organizations ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں آنے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ what's happening in IHK کسی کو نہیں اجازت تو they are trying to hide نظر آرہا ہے اس کے مطابق وہ جتنا کچھ report کر سکتے ہیں اتنا وہ report کر رہے ہیں یہ بات بڑی زبدست جعوید صاحب نے کی کہ ایک طرف جو treatment ہے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کا وہ کیا ہے اور دوسری طرف treatment کیا ہو رہا ہے وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ پہلے اتنا زیادہ نہیں نظر آتی تھی جو وہاں سے reporting ہوتی ہے کہ وہاں پر اصل میں حالات کیا ہیں لوگوں کے آج 57 دن ہے اور دو مہینے مکمل ہونے والے ہیں وہ سلسل وہاں پر کرفیو کی کیفیت ہے اور آپ کے پاس تو وہاں سے جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ بھی پہنچ رہی ہوں گی تو یہ treatment تو دنیا کے سامنے ہے اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے دیکھیں عبران خان صاحب کی تقریر کے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ جب انہوں نے تقریر کیا پاکستان ان کے آرین پاکستانی اور ہندوستان ہی نہیں تھی کیونکہ ایک کرکٹر بھی رہے ہیں ان کے فالوورس ورلڈ وائیڈ ہیں چار برعظموں تک ان کی تقریر کو سنا گیا ہے اور جو سیریس نس اس تقریر کی تھی کیونکہ ایک عام روایت کی تقریر نہیں تھی رائٹ سل بٹر نیشن پر بات ہوتی وائلیشن انہوں نے ان عوامل کا تذکرہ کیا ہے جو ہٹلر کے وقت 1939 میں جو انہوں نے ریفرنسز کوٹ کیا ہسٹری کو انہوں نے کچھ فلموں کا بھی تذکرہ کیا کہ جب ریپریشر برتا تو کیا ہوتا ہے انہوں نے دنیا کے سامنے کچھ ایسے حقائق لائے جو آج تک اس طرح سے نہیں لائے گئے اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ فالوورس ورلڈ وائیڈ آج آپ تویر دیکھیں تویر میں تو کشمی ٹاپ پر سائی مران کھان سب سے تاپ پر تھے اور اس کے بعد ہے کہ انڈیا کی جو اپنے اکلیتی جو وہاں پر اکلیتے رہتی ہیں ان کے تقریبا تقریبا دو لاکھ ٹویٹ سے نوٹ کیے گئے ہیں جو انہوں نے اس تقریر کے بات کیا وہ انہوں نے ان لوگوں کو جن کی کوئی وائس نہیں ہے ان کی وائس سے بن گئے اور آپ سمجھتی ہیں کہ صحیح طور پر مقدمہ کشمیر رکھا گیا دنیا کے سامنے دیکھیں وہ ایک تقریر کرنے گئے تھے وہ الفاظ کے ذری لوگوں کو سمجھا رہے تھے وہ لوجک سے سمجھا رہے تھے وہ لیگل ہی ان کو بتا رہے تھے کہ یونیٹی نیشنز کی کیا ذمہ داری ہیں اکوائی مداتا کے دوسری باریز ان کی کیا ذمہ داری ہیں ورل پاورز کی کیا ذمہ داری ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کو بھی جو لوگ اپرس لوگ ہیں ان کو بتایا ہے کہ اس کا وے فاغوڑ کیا ہے جیسے ہم لوگ ہیں کشمیری انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کو اپنی جدجہد کو جاری رکھنا اس میں آپ سندہ اور ذات کل کی تقریر میں انہوں نے یہ لفظ دہرائے ہیں کہ جدجہد جب چلتی ہے تحریک آزادی کی جب ایک بار جب آزادی کی تحریک مستان میں چل رہی تھی تو قائد عظم یہاں سے معیس ہو کے چلے گئے تھے علامہ اقبال نے ان کو بلایا تھا کہ نہیں آپ کو قیادت حالات ایسی نحج پر آ جاتے ہیں لیکن اگر قیادت صحیح ہو اگر جو آپ کے ساتھ ایک فورس ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پلٹیکلی دپلومیٹکلی اور مورل آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے فریق ہے جب یہ فریق اتنا مضبوط ہو اور ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کے لئے تیار ہو جس پر معیشت کا خوف اور جن تاری نہیں ہو جیسے بار بار پچھلی حکومتوں میں ہمیں گرائیا گیا ہے یا ہم میں کسی کو اس وقت نہیں کہوں گی مورد الزام تہراؤں گی لیکن وہ ایک تقریز کر دے گئے تھے جانیہ تھی کانونی نکتے نظر سے ان کو سمجھایا اور انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کے بعد اس کے نتائج ہی آئیں گے مقبول ہے جب وہ کشمیر کے آمام چونکہ ہم نے یہ جنگ جو ہے پورا امن طریقے سے لڑی ہے ہم نے کوئی ہتھیات نہیں اٹھائے بار بار تذکیرہ گیا ہمیں ایک ایسی ناہش پڑا دانوار کے بعد یہ بھی ٹیرس ہے ان کو باہر سے امداد آتی ہے ارے خدا کا خوف کرے اگر باہر سے امداد آنی ہوتی تو سرکوں کے ذریعہ آ جاتی کون سی سرکش میر جاتی ہیں پاکستان سے کون سی بارڈر کھلی ہے اور اتنا تائٹ بارڈر ہے جو لانسپنہ تائٹ بارڈر ہے تائٹ بارڈر ہے اس کو آپ اتنا بارڈر کر رہے ہیں کیسے وہاں سے وہاں سے اگر ایک دکا لوگ مانتے ہیں ڈے بھی آئے بھی وہ لاکھوں کے ہزاروں بھی نہیں تھے سین ابھی بھی جو ہندوستان نے جس کا تذکرہ پاکستان نے خود کیا کہ وہ کہتے پانچ سا لوگ آئیں گے ان کے لئے آٹھ لاکھ ہو جی اب آپ دیکھیں آپ نے بھی بات میں کہا کہ جب نرندر موڈی صاحب واپس سے لے گئے تو انہوں نے اپنی عوام کا کتنا خیال کیا پہلا انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے جو تقسیم کشمیریوں کو کیا ہے کشمیری کشمیری مسلمانوں کا ہی نہیں ہے کشمیری اپریتی بستی ہے آلدو وہ بہت بائناٹی کچھ زیادہ تیرار نہیں ہے لیکن ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے کرسچن بھی ہے بودھسٹس بھی ہے اور ان تمام اپنیتوں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور کیونکہ انہوں نے آمنے سامنے بیٹ میں فورس لگائی آٹھ لاکھ فوجی یہاں سے پنڈیتوں کو رکھا یہاں سے مسلمانوں کو جب یہ آمنے سامنے آ جائیں گے تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا کینکہ انہیں کے رشتدات یہی لوگ دنیا میں ہندوستان میں فیلے ہوئی ہیں آج یہ تذب زب کا شکار ہے جنہوں نے کبھی بھی ہمیں ریزبو کے ٹویٹ پر جواب نہیں دینا دیا تھا وہ آج کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچیں ہمیں کیا کرنا وہ جماعتیں جو جب جہد میں یا خاموش بیٹھی تھی ہندوستان کو پہنچیں انجین نائز ہو چکی تھی ان کو جو انہوں نے مورالی اتنا ڈپرس کیا ہے ان کی عزت نفس کو ہی نہیں انہوں کو ختم کر دیا پہلے کلی ختم کر دیا کیونکہ ستر سال سے جو ایک نیریٹو بیلڈ کیا گیا تھا کہ عبداللہ شیخ عبداللہ کی فیملی نے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ملنا بسا نہیں کیا انہوں نے الگ ریاست وہ الگ ریاست آہستہ 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 انہوں نے اتنا گھشنوں پر ان کو لیا ہے کہ انہوں نے اس کے تشخص کو کشمیر کے لوگوں کو اور خصوص نیشن کانفرس کا بالکل صفایہ کر دیا پی ڈی ایم جو محبوبہ مفتی کی جماعت ہیں ان کی جماعت کو بنایا اب آج ان کو تحسنہ کر دیا وہ انہوں نے ہر ایک کو استعمال کیا اور یہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لئے اور یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے بھی بہت ضروری وہ اپنے ووٹرز جن سے وہ کہتے تھے ہم فیک الیکشن کے ذریعے ہمارے ووٹر نکلتے ہیں ہمیں معلوم ہیں یہ جو بڑا امپورٹن پوائنٹ کے ایک زمانے میں وہاں پر یہ پولٹیکل ڈیوائیڈ تھی اور بڑی گہری ڈیوائیڈ تھی اور ایک طرف آزاد رہنے کی بات تھی اور دوسری طرف بھارت نواز لوٹ تھے اب بہت دونوں اثیری میں ہیں دونوں قید میرا خیال ہے کہ یہ موڈی کے اس ایکشن میں ان کو کٹھا کر دیا اور آپ کو بتا کہ یہ تحریک ازادی جو ہے اس وقت اس کا مرکز وہ سورہ کا علاقہ ہے جو کہ پرو انڈین پولٹیشن یہ شیخ عبداللہ اور ان کی فیملی کا علاقہ ہے جہاں کہ ہندوستان نواز شاہ سردان پیدا ہوتے تھے اور وہ ان کا مرکز تھا آج وہ انٹی انڈیا تحریک کا مرکز بن گئے باقی تھا اے پی ایچ تی کی ساری لیڈر قید ہیں گروں میں مکید ہیں وہ تو بچارے ہر پر وہ تو بڑے پریشان ہیں وہ تو دکھ کا شکار ہیں ان کو انہوں نے راست میں رکھا ہوا ہے اس وقت جو ہے نا شیخ عبداللہ اور فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جن کو وہ پرائم چیف نسٹر بنا کر وہاں لاتے رہے اب وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ کشمیریوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وی آر ویڈ دیم اور ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ آزادی کی جدوجہد جہیں اس میں شریک ہیں تو وہ اپنا ماضی کا جو داغ ہے وہ دونہ کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت اور اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی وہاں کی آئی کورٹ ہے ان سے رجوع کیا یہ کرفی اٹھایا جائے یہ جو پابندیاں ختم کی جائے تو ایک طرح سے مودی کا یہ جو ایکشن ہے آرٹیکل تھری سیون زیرو جو ہے اس کو ختم کرنا تھرٹی فائیو ایک کو ریووک کرنا اس نے سب کشمیریوں کو اکٹھا کر دیا اور یہ اس کا نتیجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کشمیر میں مکمل طور پر ایک آواز ہے کہ ہم نے اندوستان کی اس قید سے اور اس جبر سے اور اس تسلط سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اور یہ مہمیز جو لگائی ہے یہ جو فیول کیا ہے اس جذبے کو وہ اس مودی کے تازہ ترین ایکشن نے کیا یہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر آپ نے آرٹیکل 370 ختم کی تو ہمارے درمیان پھر کوئی تعلق اندوستان کا یا نئی دیلی کا باقی نہیں رہے گا ہم اسی جگہ پہ چلے جائیں جو ان 47 میں تھے اور یہ انہوں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کہہ دیا یہ اس سے پہلے کہہ دیا تھا چونکو ان کے پتہ تھا کہ اب یہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی کیا پلیننگ ہے اور کیا یہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وہ ہیں ابھی آپ نے محبوبہ مفتی صاحبہ کیا محبوبہ مفتی صاحبہ ٹوٹر پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے لیکن جب سے یہ سارا وہاں پر نیٹ وک بند ہوا ہے وہ ٹوٹ نہیں کر پا رہی ہیں ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ ان کے دیام مفتی صاحبہ جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہیں اور وہ انہوں نے وزیراعظم پاکستان کی سپیچ کے حوالے سے کہا کہ یہ پہلی بار دیکھ رہی ہیں وہ کہ کوئی ایک پاکستانی بھارت میں ہونے والی جو ایک انتہا پسندی ہے اس کو دنیا کے سامنے ایکٹیو اس کی وجہ میں یہ بہت سمجھتا ہوں کہ عمران خان پرائیم میسٹر جو ہیں وہ انہوں نے بڑا بورڈ لی اور اپنے ہی وہ جیسے ہمارے کچھ اخباروں نے صرفی لگائی کہ انہوں نے اپنے دل کی آواز جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ وہ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں تو ان کا یہ دل کی آواز تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اثر ہوا وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو یہ بلکہ نہیں مگر طاقت پرواد رکھتی ہے یہ اقبال کا شیر ہے سو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں دل سے جو بات کر رہا ہوں اور my heart is bleeding with کشمیری's sentiments اور جو وہ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا پریزنٹ کیا اپنا کیس اور آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہی نہیں یا دوسرا یہ سوال کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایک پہلے ایک تاثر تھا کہ جو یوسٹن میں موڈی نے ٹرمپ کے ساتھ ملک ایک جلسہ کیا ایک بڑی گیادرنگ کی اس کا اثر بہت زیادہ ہے لیکن اس تقریر سے اس کا اثر بھی زائل ہو گیا اور وہاں پر رہنے والی جو کمیونٹی جو اتجاج کر دی موڈی کے خلاف ان کو بھی بہت تقریر ملی جو پوائنٹس وزیراعظم پاکستان نے اسمبلی کے اندر ڈسکس کی ہیں تو وہ آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہو یا جو باہر رہنے والے کشمیری ہیں سکھ ہیں مسلمان ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے بھارت کے اندر وہ بھی سمجھ پائے ہیں کہ یہ میں ایک بات بتاؤں یہ پہلی بار ہوا موڈی کے نظم در موڈی کے زمانے میں انہوں نے بہت بڑا وہاں پر ایک جو کتاب کیا تھا اس کا بڑا اثر چلا گیا تھا لیکن اگر آپ اسی تقریر کے دوران میرے خیال میں وہ تقریر جتنی ہونی چاہیی تھی لاؤڑ جس کو کہتے ہیں دنیا کے اکبارات نے اس کو اتنا ہٹنی کیا اگر آپ دیکھیں گے وہ پریس کانفرنس جو عمران خان صاحب نے واشنگٹن ڈی سی میں شاید نیویورک میں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں کہ یہاں کی سرکے کیسی ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں کے پریسیڈن کو چاہیی دیتی ہوگا دوسری بات جو انہوں نے یہاں پر جو سب سے اہم تھی آل دو پریسیڈنٹ ٹرمپ اور نرندر موجی دونوں کٹھے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں گئے تھے لیکن جب ان کی تقریر کل رہی تھی تو نرندر موجی نے وہی ایک تکبر اور وہ ایروگنس کے ساتھ جب انہوں نے کوئی چند باتیں ایسی کی جس کو ٹرمپ نے بھی محسوس کیا اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کی جب وہ پریس کانسس ہوتی اس میں دور آیا کہ ان کے جو جارحانہ رویہ تھا الفاظ سے وہ انہوں نے بھی محسوس کیا وہ جو باری لنگویج اس کی تھی اس کو بھی محسوس کیا گیا اور جب بار بار انہیں ریپیٹ کیا کہ ان کے جو میں سارا اسکم گصہ جو ہے تکلیف ہے بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو تھوڑی بہت کچھ جبوں پر انہیں اس لئے ریلیف دیا تھا کہ وہاں پر انہوں کو بتا تھا لوگ نہیں نکلتے ہیں وہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے نوجوانوں کو پکڑنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے وہاں انہیں تھوڑی سی ڈیل نہیں دی لیکن کچھ علاقوں میں دی تھی وہ نے پھر واپس دے لی اور اس وقت ہی سے کرتو کیا اس کے نتیجے میں اسی کے نتیجے میں چھے افراد ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود حالات ویسے ہی ہیں سب سے زیادہ جو اس وقت مشکل ترین آلات ہیں یہ کسی ملک کو تباہ کرنے کے دو ہوئی صورتیں ہوتی ہیں قتل و غارت کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کو ختم کیا جائے کشمیر کی پوری جو ریاست ہے کشمیر سے کوئی ایسی بات کیا کوئی ایسا واقع ہوا کہ وہاں کشی چیز کی کھانے پیری کی کمی ہوئی کیونکہ زمین سونا اگلتی ہے وہ وہاں سے اگریکلٹر ہارٹیکلٹر بہت اچھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر وہ فرورٹ جو ہے وہ فصل جو تباہ ہو رہی ہے وہ یہی کرتے انتظار کے اکتوبر کے مہینے میں چونکہ اس کو بیجا جاتا ہے دنیا دوسری ایسا بڑی منڈی جو ہے وہ فرورٹ منڈی وہ کشمیر میں ہے وہاں فرورٹ نہیں پہنچ رہا ہے وہ گل رہا ہوں تو اس کا کی پنشمنٹ کس کو دی جا رہے وہ کشمیر ان کو دی جا جن کے جن کی روزی روٹی اس کے ساتھ یہ جو نوجوان جن کو انہیں معلوم تھا کہ جب یہ ہندوستان کے مختلف کالج انیورسٹیو میں پڑھ کے آئے آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے ڈاکٹرز انڈینئرز کتنے سکوالر شہید کیے گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں کوئی گن نہیں تھا لیکن صرف ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ لوجک کے ساتھ بات کی ان کے ساتھ آرگیمنٹ کیا ہے کہ کس وجہ سے آپ ہمارے گھر میں آتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے کیوں ایرسٹ کرتے ہیں تیسری بات جو آج کل ہو رہا ہے جو تیرہ ہزار بچے جن کا کی نشان دی جاوید صاحب نے کیا کہ جو تیرہ ہزار ریجسٹر جو ہندوستان سے گئی تھی خواتین کے آرگنزیشن انہوں نے اس کی رپورٹ کو وہاں پر دہلی کے پریس کلب میں انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہاں جو خواتین ہیں جن کے بچے انہوں نے ایرسٹ کی ان کی کوئی ایف آر دارج نہیں ہے جب ایف آر دارج نہیں ہیں تو آپ کو ان کے ویرابرز اس نے ہی پتا ہے وہ کہاں ہے کس حالت میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے کل کوئی یہی فوجی انہوں نے مسنگ پرسنز کے طرح ان کو کہیں گے جو پہلے مسنگ ہمارے آہت ہزار ریجسٹر ہے ان کی طرح کہیں گے ہمارے پاس نہیں اب دوسری بات جن کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ آپ کہتے ہیں وہاں سے کیا خبر آتی خبر یہ لیٹسٹ ہے کہ ان بچوں کی جن کے بارے میں بتا یہ انڈر ایج ہے ان کو آر ایج نہیں کیا جا سکتا ان کے والدین سے لاکھ سے سٹھ ہزار روپے لیا جاتا ہے ان کو ریلیز کرنے کے لیے یعنی کعوان مانگا جا رہا ہے اب جب مارکٹ باند ہے بزنس نہیں چل رہا ہے تنخائی لوگ کے پاس نہیں ہے بینکس میں نہیں جا سکتے دروں میں پیسہ اتنا نہیں ہے جب ایجر میں پانچ بندے دو خواتی رہ گئی پیچھے کتنا پیسہ نکالی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں عارف کماؤس نے ہم سے انبیسیڈر فارمر امائسہ تیلفن لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسی موضوع پر آئیتا بہت شکریہ آپ نے میجوائن کیا ہم بات کر رہے ہیں ایک تو بزیعظم پاکستان کا جو نیو یارک کا وزیٹ رہا یونائٹ نیشنز کی جنرل سمبلی سے ان کا خطاب رہا دوسرا آج انہوں نے وزیٹ کیا یہاں پہ ریلیف کا کام جو وہ مکمل کیا جائے تو یہ دو ڈیفرنٹ پچرز ہمیں نظر آتی ہیں ایک مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو کشمیریوں کے ساتھ دو مہینے ہو چلیں اور دوسرے جو کشمیر آزاد ہے اس میں جو ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا تو یہ پچر بھی تو دنیا کے سامنے آنی چاہیے کہ دو مختلف ٹریٹمنٹ نظر آ رہے ہیں اس وقت جو اس وقت قوامل سیدہ میں جو تقریر ہے اس کا تو اس کی دھاک تو آدھے گا پہ ہے اس میں بہت کھل کے اور غالبین تہلی بار اتنے واضح انفاظ میں موقف کی تائید کی گئی ہے جو کہ ہمارا ایک جو چلا آ رہا ہے ایک اصولی موقف اور اس کو موجودہ تراغر میں دیکھا جائے تو اس نے جتنی شدت کے ساتھ اور تقرال کے ساتھ اس کا دیاننے چاہیے اس کے مطابقت ہے اس کی استقریر کی آگر ترسلے کی اکنین ہے کہ آوی اس کو ملیدی میں کہتا ہے what next تو وہ اب ہمیں الفاظ کو پرانسٹیت کرنا ہے اس میں عمل میں اور وہ دیکھیں کہ آج آئندہ افتوں میں مہنگوں میں ہمیں اس کو ایک 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 ایجنڈی کی شکل دیں صحیح آج آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک میسیج سا بڑا لاؤڈ ان کلیر تھا اور آپ نے کہا کہ اس تقریر کی جو دھاڑ ہے ابھی تک سنی جا رہی ہے جو اس کی جو ایکو ہے وہ ابھی تک سنی جا رہی ہے تو کیا صرف وہ لوگ سن رہے ہیں جو کشمیر یا ہیومن رائس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں سن پا رہے ہیں جو ایک ڈسین میکر ہیں پالیسی میکر ہیں دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ چلا رہے ہیں جس میں امریکہ ہے برطانیہ ہے روس ہے دیگر ممالک ہیں یونائیٹ نیشنز ہے تو کیا ان تک بھی یہ سنائی دے رہا ہے یہ میسیج جو وزیعظم پاکستان نے دیا یہ کی نہیں سنائی دے رہا ہے لیکن دنیا جو ہے وہ پسند اور نا پسند کراوہ وہ مفادات کے حوالے سے بھی ریلیشنشپس دنیا میں کائن ہیں اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اتنا بولتی ہیں جتنا وہ ان کو بولنے میں ان کی ان کے مفادات کی اس کے حوصل حافظائی ہو رہی ہو یا اس کے ساتھ مطابقت ہو ٹھیک ہے ان کے بھی کچھ ان کی ضروریات ہے کچھ ان کو بھی دھوہا تھا لچک بکھانی پڑتی ہے جر افغانستان اس وقت ان کو پاکستان کی ضرورت ہے تو سپیس تو آپ کو دے رہے ہیں دو دوہاں مل رہے ہیں اجیڈ مینے کے اندر اور بار بار وہ تقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک تیار ہیں ایک رول پلے کرنے کے لیے تو ابھی سن تو رہے لیکن سوائی دینا کافی نہیں ہے اور میرا اپنا احسان ہے کہ یہ اس سارے عمل کو جو ہے وہ کشمیر کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے حوالے سے دیکھنے چاہیے کشمیر کے لوگ گولے ہیں زور سے گولے ہیں اور کہ آواز بہت دور پر پہنچی ہے آپ کی بار سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے جس سے کہ وہ آپ کی شمیر جو ہے وہ اس کی رسپٹیوٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس لیے کوئی چیز چھپانا مشکل ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ جب سنتے ہیں تو اس پہ کتنا ان کا دل پگلتا ہے یا آگے بڑھنے کی ڈیاکشلی جنڈے میں وہ پرانس پلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں تو ایک مسلسل اس کو جوہر مسلسل بھی کہتے ہیں کہ آپ کی کوشش ہے اس میں کوئی کمی نہ ہے اس میں اصولی موقف میں لیکسک کی گویجائش نہیں ہے لیکسک کی گویجائش ہے جب آپ اس بات کو آگے اس کو ایک عملی شکل دینے کیلئے ٹیکٹیکل اگورٹ صحیح آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کی ہے بہت اہم آپ پوزیشنز پر رہے ہیں آپ نے ایک پہلے سوال کے جواب میں جب آپ ریسپونڈ کر رہے تھے آپ نے کہا what next اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ جو الفاظ ہیں ان کو عملی طور پر کیسے دھال سکتے ہیں اس کو کیسے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عملی طور پر اب کیا کرنا ہوگا اور جسنا ایک تھریٹ ہمیشہ سے فالس پلیگ آپریشن کا جو پاکستان محسوس کر رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام تراشیاں شروع ہوں گی تو اس سے بچنے کے لیے اس کو پریامت کرنے کے لیے اور اس معاملے کو آگے لے کے پوری معاشرے کا سیابسی معاشرے کا کنسینسل چاہیے اور اس کنسینسل کو لے کے آگے بجنا چاہیے بجائے اس کے افرادی اپنی رائے کو میں فوکسے دینی کوشش کر رہے کہ میرا اپنے خیال ہے یہ فلیکس تاں پیشن مزان ہے یہ سارا نفسیاتی بیان کا حقہ ہے اور ہمیں بھی جو ہم کہتے ہیں کہتے چلے جانا چاہیے اور جو وہ کہہ رہے اس کو حضور کی ساتھ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم انسٹیوشنلائز کرنے کے دیئے تلیار ہے اس کے لیے رکھتا ہمار کر رہے ہیں کشمیر کی آواز کو اور اواز زنیا میں جو کہ ایک ٹرائنگل ہے آف ڈسپیو جس کے اندر پرنسپل پارٹی کشمیر کے لوگ ہیں اور کشمیر کے لوگوں کی آواز کو انسٹیوشنلائی کرنا رہی ہے ایک 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 ایسا پلیٹفارم دیتے جس کی شدت ہو جس کا محسوس کی جا سکے ساری جنیا میں اور تاکہ یہ لگے کہ کشمیری عوام کا بیانی جگہ سے کشمیریوں کی اپنی عواز میں نظر آرہ سنا جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت ایک جگہ سے ہے اس کے لیے آپ سوڑ ہے ستر دان پاکستان کی سوڑ کے پرائی کرتے کے لیے آرہے ہیں اور کچھی خوف کی کیسیت ہم دلکل نہیں ہیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیگا لیکن جو سفارتی وہاں پہ سٹیجائی کرنا جو ہے کشمیریوں کے آواز کو اس کو عوانیت حاصل اور اس کے لیے چاہے وہ بازار کشمیر ہے چاہے وہ مقبودہ کشمیر کے حریت کے لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کے حریت میں نہیں دی ہیں اور وہ انڈیا سے آپ کھل کے اخترار کر رہے ہیں لیکن بلدستان کے لوگ ہیں ان کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پروائز بلد ہے جس سے کہ ان کی آواز سنی جائے کشمیریوں کی اس نے جان طاقت اس کا احساس اس کی شدت محسوس دی بلکل صحیح اور آخر میں میں آپ سے جان چاہوں گا کہ فورم کی جب ہم بات کرتے ہیں یونیٹیشن کا فورم ایک پڑا ہائیس فورم ہے جس سے خطاب ہوا اور اس فورم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی او یا جو ہماری او آئی سی ہے یہ ایک اور ایسی فورم ہے جو ایک ریجنل فورم ہے جو اس مسئلے کو مزید زیادہ ہائلائٹ کر سکتا ہے اس مسئلے کے حل کی طرف آگے بھارت کو پریشورائز کر سکتا ہے تو ان فورم کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں او آئی سی ہے کیونکہ ملیجیا ہو ترکی ہو پاکستان ہو سب نے مل کے آواز بلند کی ہے اس مسئلے کے حوالے سے اور جو ایسی ہو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ فعل کرنے کی کوشش کی جاری اس میں روس شامل ہے جو اس پورے خطے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ فورم بھی دستاب ہو سکتا جی بہت جتنے فورم ہے اس طرح کے جن کا ایک گفتگی میں اور آدھے برانے میں جن کردار ہے عمل کی کائنات میں بھی اور قول میں بھی ان کو مسلسل اپروچ کرتے رہنا چاہیے اور فکرٹی کانسل میں ان فارمل کنسلٹیشن سنی ہے تو اس کی فارمل اور انفارمل کے درمیان جو بھی فاتلے ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بار بار سلسل کے ساتھ سکریریٹی کو ستجانے کی رہت ہے اور اس کو بھی استعمال کرتے لینے چاہیے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تشمیلیوں کی اوائی سی لگن ہے اور لائن کے بیان ہو اور اس کے بعد پھر باقی سے چلتا رہے گا جناز یہ تو مسئلہ دن میں تو حال رہنے کر ہی اور ظلم اچھلے آتے ہے اور ظلم میں ایک کم سے ہم کوئی نمایان کمی دیکھ دیکھنے ہے اور اس پہ کمی یکین آئے گی اگر آگر دنیا اس اور اٹھے گی طاقت کے ساتھ اگرے گی اور یکین اینا انصاف کی تو ہم دردیت کریں بلکہ شکریہ امیسٹر آریف کبال صاحب موجود ہے وہ تفصیل سے سفارتی اس کے انگلز ہم دسکس کیا ہے یہی بات کہ ایک سٹریٹیجی بنانے کے ضرورت ہے کم بائن آواز کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے گرگر گلتستان ہو آزاد کشمی ہو حریت لیڈرشپ ہو دیگر جتنے بھی سریک ہولدز ہیں ان کو ایک پلاٹ فارم پر لانے کی اگر بات کری جائے تو کیا کوئی بائیبل پروسس ہے انٹرناشنلی بھی اور لوکلی بھی بھی بات کریں لوکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جو اپوزیشن ہے بیجر پارٹی اپوزیشن کی پی ایم ایل ایم ان کے سیکریٹی جنرل کے ابھی پریس کانفرنس جاری تھی کہ ہم بلا سیاسی تقسیم کے کشمیر کے ایشو پہ اکٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم میں کشمیر کے ایشو پہ اتفاق رائے موجود ہے باقی ایشو پہ خلافات ہیں الیکشن کیا ہوں کیسے ہوں وغیرہ وغیرہ معیشت کی پالیسی ہماری انٹرنل کیسے گورننس کے ایشو پہ ہیں کشمیر پہ اتفاق رائے ہے تو اس کنسنسس کو مزید سٹینٹن کرنے کی ضرورت ہے میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی اپوزیشن کا فیکشن ایسا ہے جو کہ ان کے ساتھ نہیں ہے اس کو ساتھ ملانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو کانفیڈنس مل لینا چاہیے تاکہ ہم with one وائس کشمیر کا ایشو جائے اس کو ریز کر سکھیں جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے خود اس وقت پہلے بھی ان کی جو سٹرگل ہے وہ بہت طویل ہے انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ گربانیاں دی ہیں خواتین نے اپنی عزتیں نچاور کی سب کچھ ہوئے نوجوان مارے گئے شہید ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہوا ہے گراؤنڈ پہ جس طرح کشمیریز نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے عملی طور پر آفٹر دی ایکشن آف آگسٹ فائل اس سے ساری دنیا کو بڑا لاؤڈ کلیر میسیج مل گیا کہ کشمیریز کیا چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف انہوں نے رییکٹ کیا ہے اور یونیٹی ڈیشن کی جو ہیومن ریٹس کی کانسل ہے اس کی جو سربراہ ہیں انہوں نے بڑے کلیرلی ان ایمیویس ورڈز کے اندر یہ کہا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیومن ریٹس وائلیشن ہیں ان کو ختم کیا جائے جو وہاں کمیونکیشن بلوکیڈ ہے اس کو ختم کیا جائے یہ جو ان لیگل اریسٹس ہو رہی ہیں ان کا ختم ان کو ختم ہونا چاہیے اے پی ایچ سی کی لیڈرشپ کو راہ کیا جائے یہ سمام باتیں اب ہو رہی ہیں ویسٹن میڈیا یہ کہہ رہا ہے اور مودی کی جو کوشش تھی وہاں پہ امریکہ میں کہ انڈین ڈائیسپورا کو کٹھا کر کے ایک روب اور پریشر ڈالنے کی وہ بھی ناکار اور ایک میسیج یہ بھی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس کو بھی نیچلائز کر دیا اور اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پنکچر کر دیا جب اس نے کہا کہ ان کا ٹون اور ٹینر بڑا اگریسل تھا گینس کشمیری اور پاکستان اور جب وہ میڈییشن کی بات کرتے تو اس میں باضی ہے کہ پاکستان دی اور کشمیری بھی اس میں ایک سٹیک کھول دینا تو یہ بات کہ مودی بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ میرا اندرونی معاملہ ہے تو یہ تو کلیر کر دیا ہے کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں یہ دسپیوٹ ہے یہ سمجھتے ہیں دیکھیں وہ خود ہی اس کو اندرنیشنل سرز کر گئی جب انہیں پانچ دو چیزیں اس میں ہیں پہلے تو یہ کہ نیشنل لیوڈ پر جھوٹ بولا گیا اندرنیشنل ایکسپوز ہو گئی کیونکہ پانچ آگر سے پہلے پہلے وہ کہہ رہے تھے جبکہ وہاں ایک تلاب کی صورتحال تھی ہندوستانیوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے واپس نکلے جو یاتری تھے وہاں آتے ہیں عمرناس کیلئے ان کو واپس بلایا گیا پشمیر میں چراسی ہزار لوگ گھروں میں ملازمت کرتے ہیں دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں خصوص ان سپتمبر اکتوبر نومبر میں جو فیوٹ ہوتا ہے اس کی یہ تفصیلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں وقت ہو رہا ہے نیوز بریک کا نیوز ہیڈ لائنز ہوں گی اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیمین صاحبہ ایک اہم نکتہ جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہی ہیں اس لیے سے ہم کانٹینیو کریں گے